اسرائیل اور حماس کے بیچ یدھجاری ہے اسرائیل نے حماس پر تازہ حملے کیے ہیں جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی اسرائیل حماس کے بیچ چل رہے سنگھرش کے بیچ فرانس کے راسترپتی ایمینویل میکرون اسرائیل کے تلویب پہنچے حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے ہی امریکہ اور پششمی دیشوں کا ساتھ اسرائیل کو مل رہا ہے امریکی راسترپتی جو بائیڈن برٹین کے پردھان منتری ریشی سونک کے بعد فرانس کے راسترپتی ایمینویل میکرون اسرائیل کی راجدھانی تلویب پہنچے ہیں موسیقی اس سے پہلے ہماس نے اسرائیل کے دو بندھکوں کو رہا کر دیا ہے یہ دونوں بندھک بزرگ مہلائے ہیں ہماس نے کہا کہ دونوں مہلاؤں کی خراب سواست کو دیکھتے ہوئے رہائی کا نرڑے لیا ہے سات اکٹوبر کو حملے کے بعد انہیں انہیں لوگوں کے ساتھ بندھک بنا لیا گیا تھا ہماس نے کہا کہ مصر اور قطر کی مدھستہ کے چلتے مانوی کارن سے ان مہلاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے اس سے پہلے ہماس نے گازہ میں بندھک بنائی گئی امریکہ کی دو مہلاؤں کو چھوڑا تھا وہیں اسرائیل ہماس کے بیچ یودھکوں لے کر اے آئی ایم آئی ایم کے مکھیا اور ہیدراباد کے سانسد اسد الدین اویسی نے پی ایم موڈی سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ گازہ میں ایک مانویے گلیارہ کھولا جانا چاہیے دیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ پہلے سیس وائر کرائے وہاں پر گازہ میں سیس وائر کرائے گازہ میں ایک ہیمینٹرین کاریڈر کو کھولا جائے گازہ میں پچاس ہزار مہیلہ پرگنٹ ہے اسپطال ختم ہو رہے ہیں اسپطالوں میں بجلی نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے انیستیزیا نہیں ہے تو ہم ہمارے دیش کے پدان منتری سے یہ اپیل کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر بلکہ ہمارے پدان منتری جی ٹوئنٹی کے بھی اب ہمارے پاس پریزیدنسی ہے تو ہم جب یوکرین پر حملے کا کنڈیم کرتے ہیں تو یہ بھی حملہ کنڈیم کر کے وہاں پہ ہیمینٹرین ایک کاریڈور کھولنا چاہیے تاکہ گازہ کی جنتہ کو ہیمینٹرین ریلیف مل سکے بتادیں کی گازہ پٹی پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں حماس کے خلاف اتری گازہ میں اسرائیل نے تابر توڑ حملے کر کے اس علاقے کو کھنڈہر بنا دیا ہے اب اسرائیل نے دچھنی گازہ کی اور رک کیا ہے اسرائیلی سینہ اور سرکار حماس کی کمر توڑنے کے لیے ایکشن پلان بنا رہی ہے اس جنگ میں اب تک دونوں طرف کے چھ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ان میں سنتالیس سو سے زیادہ لوگ گازہ تو چودہ سو سے زیادہ لوگ اسرائیل کے ہیں جنگ شروع ہونے کے بعد اب تک گازہ میں چودہ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں شکریہ